السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کیا رہا ساؤں گے دوستو آج کے ویڈیو بہت امپورٹیٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایسا طریقہ لے کے آئے ہوں جس سے آپ کسی بھی شناختی کا نمبر سے اس کا مدنم حاصل کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگ ہوئے کمنٹ سا رہتے ہیں کیا آپ پہنے کوئی ایسی ٹیپس بتائیں جس سے ہم کسی بھی شناختی کا لکھتے ہوئے اس کی مدنم حاصل کر سکے بہت ہی آسانی کے ساتھ اور کوئی اچھا طریقہ بتائیں اور آسان طریقہ بتائیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایسا طریقہ لے کے آئے ہوں جس سے آپ کسی بھی شناختی کا نمبر سے اس کی مدنم معلوم کر سکتی ہیں ایک ہی کلک پہ تو وہ کونسا طریقہ ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا کو پورا طریقہ بتاؤں گا میتھڈ بتاؤں گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہوں اور آپ کو بتاتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک شوڑی سٹرک ویسٹ ہے روزانہ کی طرح کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تک کہ انہی والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور آپ انفرمیشن حاصل کر سکے تو چلے سٹارٹ کرتے ہوں اور آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو کسی بھی شناختی کاٹ کی مدنم حاصل کرنے کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جو کہ آپ نے پلی اسٹرک پر جانا ہے وہ اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ آئی ف آئی آر ایسٹی فاسٹ پر یہاں پر آپ نے لکھنے ہیں پلی اسٹرک پر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس اپلیکیشن کو کر لینے ہیں انسٹال انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر لینے ہیں اوپن تو ہم فٹ افٹ سے اس کو کر لیتے ہیں open جیسی آپ اس کو open کریں گے تو آپ کے سامنے یاد آگئے ٹھیک ہے یہ پر اپنی مک شاہراً جائیں کہ di eraser پر جس کے آپ کو معدلہ میں معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس م اللہ ملک کے لیے دینی ہے جس کا اپنی معلوم کرنا جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس only اس کا ملک دینی ہے ہے اور آپ کے پاس اس کی سوری نہیں ہے تو آپ نے مجھ سے لاسا پر رابطہ کر لینا ہے جو کہ میں آپ کو اس شناختی کار جائے دیمکہ اُس کے بعد اپنے مہدنم یہاں سے نکال لے دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر اپنے مہدنم میں لکھنے میں مطلب کہ ہاں پر اپنے شناختی کا نمبر لکھنے اور یہاں پر اپنے اشیو ریٹ دینی ہے اور یہاں پر آپ نے کوئی بھی نمبر دے دینی ہے جو کہ آپ کے موبیل میں آن ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم فٹفر سے یہ تینوں چیزیں دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے آگے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے یہ نمبر لکھ لیا اس کے بعد یہ چناختے کا نمبر لکھ لیا جس کی میں نے معذرم معلوم کرنی ہے اس کے بعد اس چناختے کا نمبر کی میں نے ایشوڈر لکھ دیا اس کے بعد یہاں پر آپ نے کرنا ہے کیا نیکسٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسی ہاں پر آپ نیکسٹ کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے کلک کر دینے تین اوپشن پر اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک سیپٹ کر دینا ہے جیسے آپ آپ ایک سیپٹ کریں گے تو آپ کے نمبر پر ایک اوٹی بی جائے گی جو بھی اپنے وہاں پر دیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ویڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اوٹی بی ریسیو ہوتی ہے کہ نہیں اس کے بعد آگے نیکسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ تو یہاں پر ہمارے پاس اوٹی پی آ چکے جو کہ میرے دوسرے موبیل میں یہ سمتھی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم فٹا فٹ سے اوٹی پی دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ ٹکرنا ہے کہ نیکسٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسی یہاں پر آپ نیکسٹ کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے چار مطلب کے اپشن آئیں گے اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے مطلب کہ یہ کیسے معلوم کرنا ہے کہ مطلب کہ آپ جو شناختی کارڈ ہے اس کی مادنم کیا ہے جیسے یہاں پر آپ نیکسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا دوستو یہاں پر جو بھی مطلب کہ پرسنل دیٹا کے نیچے جو بھی اس شناختی کارڈ والے کا نیم ہوگا یہاں پر نیم شو ہو جائے گا اس کے بعد دوستو یہاں پر سیلیکٹ مادنم مطلب کہ یہاں پر چار مادنم آ رہی ہوں گی ان میں سے ایک مادنم ہو گی اور باقی تمام کی تمام کو لات ہوں گی تو ان میں سے کرویکٹ کونزی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر آپ نے کرنے سکرین ش giorn یہاں پر آپ نے لگا دینے اس کے بعد یہاں پر آپ نے پڑک آجائے نائے جیسے یہاں پر آپ پڑک آئیں گے تو یہاں پر اپنے کرنے کے ایشوڈیٹ کو دوبارہ سے سیٹ کر لینا تو یہاں پر ہم ایشوڈیٹ کو سیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر موبیل نمبر چینج کر رہنا ہے ٹھیک ہے تو ہم دوبارہ سے کوئی اور نمبر دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے موبیل میں ہے اس کے بعد وہیں نمبر دیتی ہیں اس کے بعد آگر نیکسٹ کرتی ہیں اور آپ کو بتاتی ہیں کہ یہاں پر آپ نے م opportun معلوم کیسے کرنی ہے تو دوستے یہاں پر میں نے دوبارہ سے کوئی اور نمبر لکھ لیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اوٹی بھی ریسیب ہو چکی ہے دوسری بار بھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ نیکسٹ کو اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ نیکسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے پھر دوبارہ سے مطلب کہ وہی اپشن آ جائیں گے مہدنے بھی اوریجنل آ جائے گی تو دوستو ساب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے وہی آپ نے سکرین شوٹ اوپن کرنی ہے جو کہ آپ نے پہلی بار مطلب کہ جو سکرین شوٹ لیا تھا تو یہاں پر ہم سکرین شوٹ کو اوپن کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنے مہدنے معلوم کیسے ہو کر نہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں پر میں نے سکرین شوٹ کو اوپن کر لیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹوز میں میں نے سکرین شوٹ کو اوپن کیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ اوریجنل فاسٹ پی اپلیکیشن ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے مطلب کہ جو مہدنے میں سیم کون سی آ رہی ہے ٹھیک ہے جو سیم ہوگی ناختی کارڈ والے کا اوریجنل جو مادر نیم ہے وہ کرم بھی بھی ہے باقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی تمام کے تمام ڈفرینٹ ہوں گے ٹھیک ہے مطلب کہ اس کا اوریجنل جو مادر نیم ہوگا وہ کرم بھی بھی ہوگا تو اسی طرح سے یہاں پر آپ مادر نیم کسی بھی شناختی کارڈ کی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے گا آپ کو ویڈیو اچھے لگئے گا یہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ